نمسکار چار رو میں چھوٹی مسین چھوٹے چکے ہے تو گوربین درائی بھی مگر اب چھوٹے چکے ہیں تو کچھ نالیا چڑھنے اترنے میں مسین کو دکت ہوتی ہے ہاس پاور بھی کم ہے اور پیٹرول میں انجن ہے اور اگر طلع کرے یان مار سے تو یان مار سے بہت حد تک یہ چھوٹی ہے تو اس کی برابری ابھی حلال میں نہیں کر پا رہی گے پر اس کے جو مطلب اس نے ایک حاصیت ان نے دی ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھا ہوا وہ بہت ہی دیکھنے لائک ہے اچھی ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پوری جانکاری اس کی جرور ملے گی وہ دیکھیں گواہیس آپ پھیچ رہے ہیں اس کو ہاتھ سے الگ یہ پورا روپا بھر کے بھی چل رہی ہے ویچاری اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں نہیں ہے ٹیلر وہ رولر ہے وہ رولر ہے الگ پیٹیوں سے چل رہا ہوا یہ پودے کم کرے ہیں یہ جہاں سے الگ ہی کم دیکھتے ہیں دو پہ چل رہی ہے دو نمبر پہ تو یہ دیکھ رہا نہیں ہے کہ یہ روٹا ویٹر جیسا الگ سے جو مچاتا ہوا چل رہا ہے یہ اسی کمپنی نے دی ہے یہ کھوڑی تو یہ اس طرح سے مچاتا ہوا چلتا ہے تو مطلب وہ ہلکے پھلکے سے گھانس بغیرہ کچھرا اچھرا جو بھی ہے وہ نیچے دو جاتا ہے یہ اس میں ایک بینی فٹ ہے اس کمپنی پلانٹر میں جے ڈالری بھائی صاحب اس میں نرسی یہ انہیں ٹرے میں سے نکال کے لائے ہیں بندل کے بندل اور یہ مسین چار روم ہے مہندرہ ہے یہ یہاں پہ بھائی صاحب ہیں بھائی صاحب کمپنی سے ہے ان سے چرچہ کریں گے اب دو منٹ ہلہ آگے چلا جاتا ہے تھوڑا سور پھر ہم چپچا کریں اور یہاں آپ دیکھیں گے یہ اس طرح سے نو انچ پہ لگ رہی ہے نا گیارہ انچ پہ لگ رہی ہے دوری ہے گیارہ انچ پہ اور آپ چاہیں تو اس کو بڑا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ بڑی ہوئی لگی تھی یہاں پہ کم کری ہے وہاں پہ اس سے بھی کم کری ہوئی ہے اور ہلال میں میرے کھڑے ہوئے ابھی تک میں دس ایک منٹ ہو گئے ہیں اور دس منٹ میں میں آپ کو بتاؤں تو دس منٹ میں اس نے بہت سا ایریا کبر کر دیا تو یہاں بھائی صاحب چاہم پلکھیں گے بھائی صاحب کہاں ہیں اس کا اس کا ڈسٹو بیٹر سب کار بھو پال میں ہیں ڈیلر کی اس نے میسرو ڈولری آنے ہیں اپنے دو ڈسٹو بیٹر پائنٹ ہے ایک رہنکل ہے ایک ٹراغ میں کتنے کتنا بڑا اینجن ہے اینجن اس کا سر آج ایس کی گھر ہے اس میں 4 رو چلتا ہے اس میں 4 رو چلتا ہے اگر اچھے سے چلائیں گے اور اے بلایج اس کا 107 لٹر پر گھنٹ سے پیٹرن لیتی ہے یہ میندینس جادہ ہے اس سیجن میں اپنے چہوڑا مسین سین کر چکے ہیں اس میں یہ جو رولر لگا ہے یہ صرف آپ کی مسین کمپنی دے رہی ہے مسین میں ایسا لگتا رولر ابھی نا یان مارک نہ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں بھائی صاحب میں نے آپ کو جانمار کی مسئل دکھائیے کبھوٹا کی مسئل دکھائیے آج میں آپ ماد ہوگا میں آپ کو مہندرہ بھی دیکھا دوں چار رو میں جو کی لگا رہی ہے تو آج میں وہ بھی دیکھنے آگیا ہوں بھائی صاحب نے اپنے چچا بھی تھی ہے اور بھائی صاحب اس کو سب سیٹی کاٹ کے کتنے میں پڑے گی سب سیٹی کاٹ کے بھی یہ چار پشتر میں پڑے گی چاڑے نو لاکھ کی مسئل دکھتی پرسنٹ اور آپ کمپنی کا کوئی کانٹیک نمبر ایسا بتا سکتے ہیں جو بھائی صاحب کرنا چاہے تو اس نمبر پر کرنے کمپنی کا بھی بن جائے گا دسٹی بیٹر پوائنٹ کا باتا ہے آپ دونوں نمبر 6357 اور دسٹی بیٹر 9827 552267 اور یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کسان لوگ یہ کھڑے ہمارے آلوگ جی ہاتھ توڑ کے اور آلوگ جی کے چاچا جی بھی ہیں بہت سے کسان ہیں یہاں پر تو بھائی صاحب میں آیا ہوا تھا رائش ٹرانس پلانٹنگ دیکھنے چوکی میں نے دیکھ لیا ہے بھائی صاحب سے چاکچا بھی کرنی ہیں آپ کو کیا لگتا جیسے جو لیویل خیت ہوتے ہیں جیسے لیویل ہے یہ خیت لیویل ہے چاری کونے میں برابر پانی بھرائے اچھے سے مچا ہوا ہے تو ایسے خیت میں ہی مسین دھان لگائے گی یا لیویل نہیں ہے ان میں بھی لگا دے گی جیسے لیویل چھوڑا بہت اونچہ نیچے چلے گا ایک تم زیادہ اونچہ نہیں ہونا چاہی ایک پٹ پانی ہے بلکل پانی نہیں ہے وہ نہیں ہونا چاہی لگ بگ تھوڑا بہت سپے برابر رہنا چاہیے اچھے کسٹے میں گہرے تک پانی میں یہ لگا سکتی ہے یہ لگ بگ چھینج پانی گہرے میں لگا دی جیسے لگا پانی رہے گا دھان تو لگے گی لیکن کھو پانی کے ساتھ اوپر آجائے اگر آپ کو بہتر ہے کہ لیویل چلے میں چلے گا یہ لگا آپ کی رولر چل رہے ہیں یہ رولر اندر کام کریں گے پانی کے اندر کام کریں گے لیکن اس میں ہوگا کیا پانی کے کاران وہ مٹھی پھیل جائے گی تو پراپر کروپنگ نہیں ہو پائے گی تو جسے کم پانی رہے گا اتنی اچھی پلانٹنگ ہوگی جیسے آپ دیکھ پا رہا ہے ادھر پلانٹنگ بہت اچھی ہوئی پانی کم گا پانی پانی جیادہ ہوگا نہیں تو خیت میں پانی بھراتا ہے تو لگوک اتنا تو بھرائے گا چار پانچ انچ کے لگوک میں تو پانی بھراتا ہے پانی بھرنے کے بعد ایک بار پانی کھالی کر دیں گے تو بہت اچھی لگے گی پانی نکال کے کم کر کے دھان لگائیں گے اور اس سے زیادہ سوگا کھت ہوگا ہے اسی پرکار کا ہوا ایک دم اتنا سوگا تو بہت اچھی لگے گی بہت اچھی لگے گی اور بھائی صاحب یہ جو پلیٹ ہے یہ کمپنی پلیٹ دیتی ہے کمپنی نہیں دیتی سرکیسان وہ خریدنا پڑتا ہے ایک اکڑا میں پچاس سے پچپنٹ رہ لگتی ہے اور ایک ٹرے لگوک کتنے پر چالیس روپے سے شٹارٹ ہوتی قوالیٹی وائز ساٹھ روپے تک جاتی ہے جیسی اپنے وہ لینا ہے اچھا کچھ کمپنیاں یہ سے مسین کے ساتھ ٹرے کا آفر دیتی ہے کہ ہم مسین کے ساتھ اپنے مسین آ رہی ہے اب میں کھڑا ہوا تھا اور اپنے اتنی سے چرچہ کر لی ہے اور مسین کھڑ گئی ہے اچھا شروع میں اگر کوئی مسین لیتا ہے تو آپ نرسری بغیرہ ڈلوانے کا پورا بیوستہ اس کی کروات ہے کمپنی سے لڑکا آئے گا پراپر نرسری ڈلوانے کے جائے گا آپ کی مسین چیلو کروا کے جائے گا ٹیکنیسین آپ کے ساتھ رہے گا جی جی اس میں اور بڑی مسین میں یہی انتر ہے کہ آپ اس میں روپا نہیں رکھ سکتے ہو ایک بیکتی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے باقی زب ٹھیک ہے جائرم